اے خدا تو نے ہمیں رد کیا تو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا تو ناراض رہا ہے ہمیں پھر بحال کر تو نے زمین کو لرزہ دیا تو نے اسے پھار ڈالا اس کے رکھنے بند کر دے کیونکہ وہ لرزہ ہے تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں تو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی میں پلائی جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں خدا نے اپنے قدوسیت میں فرمایا ہے میں خوشی کروں گا میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو باٹوں گا جلعاد میرا ہے منصیبی میرا ہے افرائیم میرے سر کا خود ہے یہودہ میرا عصا ہے معاب میری چلپچی ہے ادوم پر میں جوتا پھیکوں گا اے فلسطین میرے سبب سے للکار مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے اے خدا کیا تُو نے ہمیں رد نہیں کر دیا اے خدا تُو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں چاہتا مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر کیونکہ انسانی مدد ابس ہے خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا آمین زبور اکسٹھ باب اے خدا میری فریاد سن میری دعا پر توجہ کر میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کے انتہا سے تجھے پکاروں گا تُو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے کیونکہ تُو میری پنا رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا میں تیرے پروں کے سایاں میں پناہ لوں گا کیونکہ اے خدا تُو نے میری منتیں قبول کی ہیں تُو نے مجھے ان لوگوں کسی مراس بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں تُو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا تُو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر یوں میں ہمیشہ تیری مدہ سرائی کروں گا تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں آمین زبور باسٹ باب میری جان کو خدا ہی کی آس ہے میری نجات اسی سے ہے وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہی میرا اونچا برج ہے مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی ہوئی باڑ کی مانند ہے تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرہ دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنے مو سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لانت کرتے ہیں اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہی میرا اونچہ برج ہے مجھے جنبش نہ ہوگی میری نجات اور میری شوقت خدا کی طرف سے ہے خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے اے لوگو ہر وقت اس پر توقل کرو اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو خدا ہماری پناہگاہ ہے یقیناً ادنا لوگ بے سبات ہیں اور آلہ آدمی جھوٹے وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے وہ سب کے سب بے سباتی سے بھی ہیچ ہیں ظلم پر تکیا نہ کرو لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ خدا نے ایک بار فرمایا میں نے یہ دو بات سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے آمین زبور ترے سٹھ باب اے خدا تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا خوشک اور پیاسی سمین میں جہاں پانی نہیں میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاک ہے اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا مو مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا جب میں بستر جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا اس لیے کہ تُو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے پر جو میری جان کی ہلاکت کے درپے ہیں وہ زمین کے اسفل میں چلے چائیں گے وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے وہ گیدڑوں کا لکمہ بنیں گے لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا مو بند کر دیا چائے گا آمین زبور چونسٹ باب اے خدا میری فریاد کی آواز سن لے میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں وہ ان کو ناگہان اس پر چلاتے ہیں اور ڈھرتے نہیں وہ برے کام کا مسمم ارادہ کرتے ہیں وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے خوب کھوج لگایا ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل امیق ہے لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے اور سب لوگ تر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے اور اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توقل کرے گا اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے آمین زبور پینسٹھ اے خداوند سیون میں تعریف تیری منتظر ہے اور تیرے لئے منت پوری کی جائے گی اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے بد عمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو تو ہی دے گا مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس حیکل سے آسود آ ہوں گے اے ہمارے نچات دینے والے خدا تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے خوفناک باتوں کے ذریعہ سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشے گا تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو موقوف کر دیتا ہے زمین کے انتہا کے رہنے والے تیرے موجزوں سے ڈرتے ہیں تو مطلع صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے تو زمین پر توجہ کر کے اسے سہراب کرتا ہے تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے خدا کا دریہ پانی سے بھرا ہے جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے تو اس کی رہگاریوں کو خوب سہراب کرتا اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری ڈاہوں سے روغن ٹپکتا ہے وہ بیابان کی چرہگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستا ہیں چرہگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں آمین موسیقی موسیقی